پاکستان میں دو ہزار دس میں اٹھارویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے تحت وفاقی حکومت کے کئی کام اور اختیارات صوبوں کو دے دئیے گئے لیکن وفاقی حکومت کے جو کام صوبوں کو دیے گئے ان کاموں کے وفاقی ڈپارٹمنٹس ختم نہیں کیے گئے پچھلے تیرہ سال سے ان ڈپارٹمنٹس پر اندھے کوئے کی طرح عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے حالانکہ بیشتر کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے ایک طرح سے یہ گوست ڈپارٹمنٹس ہیں فیڈرل گورمنٹ میں اس وقت 43 ڈیویزنز ہیں جن کے انڈر 400 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کوئی ساڑھے 6 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح صوبوں کے اندر بھی بہت اوور لائپنگ اور اوور سٹافنگ ہے آج وفاقی اور صوبائی تمام حکومتوں کا ملا کر صرف پینشن کا سالانہ خرچ 13 کھرب روپے ہے سابق گورنر سٹیٹ بینک شاہد کاردار کی رائے میں وفاقی حکومت کے سٹاف کو دو تہائی کم کرنے کی ضرورت ہے یعنی 18 ترمیم کی صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن ہو تو ساڑھے 6 لاکھ کے فیڈرل سٹاف کو کم کر کے سوا 2 لاکھ کیا جانا چاہیے لیکن ایسا نہ سیاستدان کرنا چاہتے ہیں نہ ہی بیوروکریٹس ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے کہ ملک بھلے ڈیفالٹ کر جائے مگر یہ ایک دوسرے کی عیاشیوں پر کوئی آنچانے نہیں دیتے